اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب خرید سے امید اللہ کے فضل و قرب سے آپ ٹھیک تھاک ہوں گے گائز آج کی ویلوگ میں الحمدللہ اپنی کنسٹرکشن سائٹ پر موجود ہے کام الحمدللہ ہمارا جاری ہے ہمارے جو اس سائٹ سے جو ہمارا کورنر والا گھر ہے اس کی ہم نے پیڈ کرنی شروع کر دی میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فائنل پیڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے پلسٹر کر کے اس کو ٹچ دے کے اور جو بھی ٹائل ہو گیا رہا کا جو بھی ہمارے الیویشن کے حساب سے ہے وہ سب کچھ کر کے تو نیچے آئیں گے اسی طرح ہی پھر ہمارا سامنے سے کامشیر ہو جائے گا بلکل آپ کے سامنے ساری چیزیں ماشاءاللہ کام جو ہے وہ ہمارا نون سٹاپ فل سپیڈ میں الحمدللہ یہاں پہ اوپر جو ہمارے باقی کریئر ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں کچھ تو دیکھی جا رہے ہیں بتا نہیں یہ کیا دیکھ رہے ہیں رضوان بھائی آپ اسرد اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیڈ صحیح ہو رہی ہے چلے بتا دینا اگر پیڈ صحیح نہ ہوتا ستار بھائی اوپر ہی کھڑے ہیں ستار بھائی اوپر ہے اوپر ہے چلے میں اوپر آکے بات کرتا ہوں گئیز یہاں پہ کل ہم نے اس سڑک کو نیٹ اینڈ گلین کروا دیا تھا کیونکہ یہاں پہ بہت رش رہا ہے بہت چیزیں سمان ہمارا دکھرا پڑا تھا تو یہ ماشاءاللہ دلخوش ہوتا ہے دیکھ کے سفائی ستار بھائی کو کل بھی کہا ہے کہ ستار بھائی آپ یہ والی جو مٹی کی ڈھیری ہیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ایک لیول میں کریں ریمپ ہے تو ریمپ کی شکل دے دیں تاکہ ہم آپ کے اوپر والا حصہ پلستر ہونے کے بعد یہاں پہ اپنا اس کو گراسی پلوڈ کریں اور کوئی یہاں پہ پلانٹیشن کریں کوئی مسال کے طور پہ کوئی پودے پھولوں والے جو اچھے لگتے ہیں جیسا کہ آپ ہر روز ہی ہمارے اس یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ان جو گھروں کی لک ہے وہ ایک بقاعدہ ایک پلازا یا اپارٹمنٹ کی طرح نظر آتی ہے مسال کے طور پہ جس طرح کوئی ایک سنگل گھر ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے یہ ماشاءاللہ کیونکہ چاروں پروجیکٹ ایک ساتھ ہیں تو پھر اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اور ہی ہے کوئی ماشاءاللہ تو اب مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمارے جو ہم پھول لگائیں یا ہم جو پودے لگائیں وہ کس طرح کی ہونے چاہیے مجھے آپ کی ایڈوائز چاہیے ٹھیک ہے تو اب مجھے لازمی بتائیے گا باکھی میں اوپر جا رہا ہوں اوپر جا کے سار بھئی سے آپ کو بات چیت کریں گے سار بھئی میں تو پہلے تھک جاتا تھا اوپر آتے آتے اسلام علیکم رمضان کریم رمضان مبارک شہر مبارک شہر کریم بہت بہت خیار مبارک بہت بہت شکریہ ستار بھی ستار بھی ماشاءاللہ بہت رشل گیا ہوئے آپ نے بہت رشل گیا ہوئے آپ نے ماشاءاللہ بہت رشل گیا ہوئے آپ کو انشاءاللہ اچھا جی ایٹوں کا طرح ختم کر دوں اچھا جی کیا کریں گے لے جائیں گے اچھا جائیں گے اچھا جائیں گے اچھا لگانے کے پاس یہاں ہو جائیں گے جب یہاں پہ دیکھیں جب لینٹر کی بھائی ہو جاتی ہے تو اس لینٹر کو اس وقت بہت فائدہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر تعمیرات شروع جائیں کیونکہ پھر نون سٹاپ جو پانی ہے وہ لگتا رہتا ہے اور پانی جو لینٹر کی زندگی ہے اس کی جو مضبوطی ہے وہ پانی کے ساتھ یہ ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پانی کے ساتھ اس کا ایک بانڈ بنتا ہے پر وہ بھی ہمیشہ نہیں اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے پانچ دن سات دن یا دس دن اس کے بعد پھر اس نے پانی بلکل نہیں لینا پانی سک کرنے کی اس کی بس ایک لیمٹی ہوتی ہے پانچ چار دن یا چھ دن تو اس کے بعد پھر اگر نیچے سے چھت کو پلستر کرنا ہو تو پھر ہم اس کو دوبارہ سے اس چھت کو بیٹ کرتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیچے والا جو پلستر ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اب پلستر کرنا نہیں ہے ہماری تو سیلنگ ہے لہذا ہم جتنے دن ہمارا کام چلے گا بس وہ ہی پانی لگے گا اس پانی سے چھتیں انشاءاللہ مضبوط رہیں گی باکستار بھائی سے بات چیت کرتے ہیں ساروی کس طرح جا رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ 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 مجھے پتا ہے کہ آپ کام سپیڈ سے کروا رہے ہیں باہر سے آپ نے پیڈ کروانی شروع کر دی ہے تو آج پیڈ ہو جائے گی پیڈ تقریبا تین مالے لے گے ماننے مالے اچھا وہ باندھ کے او طرف کوری تھوٹا سا ہیلیویشن بنانے والی جاتی ہے اچھا اس کو لڑکے کو بولا ہے جب یہ تین میں نہیں میں نے یہ کمپلین کی صورت میں آپ سے بات کی ہے کہ آج پیڈ ہو جائے گی مثل صبح سے لگے ہوئے پیڈ کرتے کریں خطرہ تو کوئی نہیں ہوتا ہے فہر بھی ہم نے اس کو پیڈ ہی کر دیا تو پھر کسی اس کا خطر ہے پانی جب لگ جاتا ہے نا پیڈ کے اندر پانی بھی ہوتا ہے پھر بھی خطرہ اچھا احتیاط رہا کوئی بات نہیں بے شک احتیاط کرنا چاہیے میں نہیں کہتا کہ آپ احتیاط نہیں کریں صحیح ستار بھی ہمارا یہ والا جو پردہ ہے یہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا کالی ٹھیک ہے اور ستار بھی ہمیشہ سرپرائز دیتے ہیں آج ہم نے پلستر کرنے شروع کر دی ہیں پردے ماشاءاللہ بہت وہی میار جو نیچے تھا ہمارا سیم وہی چیز یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے تو ایک خوبصورت دیوار آپ کے سامنے ستار بھی یہ جو اپنے پلر چھوڑے ہوئے یہ پھر اس کے بعد بلسر ہو گئے اس کو تھوڑا سا ٹائم نہیں لگتا کام بری کچھ کونے وغیرہ بنانے بات ہیں اس لئے چھوڑ رہے ہیں صحابی وہ بندہ کوئی نیا ہے نہیں یہ کونہ یہ بیٹھا ہوئے اچھا یہ اسف ہے اچھا 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 یہ اپنے چھوڑیاں پوری کر کے آگے اچھا 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 بلکل صح سارو بیٹھا سارو بیٹھا سارو بیٹھا ممٹی کے بارے میں آپ کیا پوچھیں گے کیا بتائیں گے یہ جو دیوار اس ممٹی کی یہ اور یہ دیوار سیدھی کر دیں ہاں جی کر دیں اچھی بھی لگے گی ہم نے گراہ سے دیوار ہوئی تھے یہ ممٹی یہ جو آری ہے سارو بی اس طرح نہیں آپ مجھے تھوڑی پمائش کر کے بتائیں گے پھر زیادہ سمجھ آئے گی یہ جیز ہے کہ یہ والی جو ہماری ممٹی ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ تھوڑی آگے وہ والی ممٹی تھوڑی سی پیچھے ہے یہ وہ دیوار ہے وہ لڑکا بیٹھا ہے ادھر دیوار یہ آگے ہوگی یہ پیچھے ہوگی یہ اتنا ہی نظر ہے تو آپ اتنی جگہ چھوڑ لیں کوئی ڈیڑھ دو فٹ ادھر سے جگہ چھوڑ لیں پردے کے بعد کیا خیال ہے ابھی دیکھ لیں ابھی دیکھ لیں کیونکہ آپ نے مجھے کام کرنا ہوتا جتنی جگہ میں آپ کو زیادہ کمپل لگتا ہے اتنی جگہ آپ چھوڑ لیں تو آپ کی مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اس کا حدود اربا کیونکہ آپ وہ بھی تو آ رہا ہے وہ دیزائن ہی وہ دیوار اچھا 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 تقریبا یہ چار چار سے چھاڑے چھاڑ اور پچھے سے یہ دیوار تقریبا یہ چھے پھوڑ کی دیوار ہمارے جو پچھا یہ چیز بنتی ہے اچھا اس کو اور اس کو ایک جیسے ہی ملے گا ممٹی کا جو انڈور جو ہماری چھت ہوگی مسال کے طور پر مسال کے طور پر اگر دس فٹ وہ ہے دس فٹ ہی یہ ہوگی نہیں یہ اس کی دیوار آکے جا رہی ہے اس دیوار کو پر یہ ہم دیوار اچھا اس کو ہم بڑا کر نہیں سکتے ہیں جگہ یہ جو جگہ ہے نا جی یہ بلکہ ہے چھے فٹ جگہ دے رہے ہیں ستار بھئی دیکھیں نا میری باب سنے اس ممٹی کو ہم ادھر نہیں لے کے آسکتے ہیں میں اس ممٹی کا پوچھ رہا ہوں اس کے پاس جگہ کافی بڑی ہوئی ہے اس ممٹی کے پاس اس ممٹی کے پاس کونسی جگہ ہے چار پانچ پر یہ جگہ ہی تھا اچھا پانچ پر یہ بھی جگہ تھا یہ استعمال کے لیے اچھا آسانی سے استعمال ہو سکتی ہے ستار بھئی میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے چیز سوچی ہوئی ہے نا لوگوں کی آسانی کے لیے ان کی چار پائیاں وغیرہ سٹور ہو جائیں یہ تو کافی جگہ ہے کافی ہے تو ہماری ایک مجبوری بھی ہے سار بھی وہ جیسے جیسے کہتے ہیں ڈیزائن سامنے آتا جاتا ہے پھر مجبوریاں بھی سامنے آتا جاتی ہیں ہم اس سے آگے جا نہیں سکتے ٹھیک ہے سار بھی یہ سارا ایریا جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور سار بھی ہماری جو ممٹی اس کا ڈور کتھر ہوگا اچھا اس کا ڈور اس طرف ہے اس طرف ڈیزائن سار بھی چیز بتا رہے ہیں اب ہمیں کچھ چیزیں ہم وقت سے پہلے کر جاتے ہیں پھر وہ ہماری ایک اور چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہماری یہ ایلیویشن ہے سامنے ہم اس ممٹی کو ادھر نہیں لے کے جا سکتے اگر ادھر لے کے جائیں گے تو پھر ہمارا فرنٹ ایلیویشن جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگا تو میکسیمم اس ممٹی کو ادھر ہی رکھیں گے یہاں پر یہ چیز اور پیچھے پیچھے جو اس کی باؤنڈری ہے وہ اس ممٹی کے ساتھ ملا دیں گے ٹھیک ہے سار بھی آپ کا میں پہلے سار بھی میں پہلے بھی کافی بار کہہ چکا ہوں کہ جو ممٹی ہوتی ہے نا اس کی لوگوں کو صرف اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اگر ممٹی بنانی ہوتی نا یہ ہی بن لیے جی مجھے پتا ہے سار بھی میں سار بھی میرا ذاتی ایکسپینئنس ہے گائز میں آپ کو بھی بتا دوں جو ممٹی ہوتی نا اس کی اصل دیوار یہ ہوتی ہے یہ یہ اور وہاں جا کے وہ دروازہ لگ جاتا ہے بس اب ممٹی ختم لیکن ہم اس کو سامنے آخر تک لے کے جا رہے ہیں پھر یہاں تک لے کے آ رہے ہیں اور پھر یہاں تک لے کے آ رہے ہیں یہاں تک لے کے آ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے سار بھی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس اویلیبل سپیس ہے نا اس کے اندر ہم ممٹی بنا دیں گے یہ ٹھیک ہے بہتر ہو گیا سار بھی یہاں پہ ہمارا کیا بچا ہے ڈیزائن ہے آپ کے پاس درمیان میں دکھائیں ذرا یہ کاغذ میں سے نکال نہیں سکتے اس میں سہی نہیں آتا کیمرا نہیں سکتا اس طرف سے یہ درمیان میں ساری گریل ہے دو کار ہے یہ دو کار ہے وہ ٹھیک ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کوئی پرداب گیرا نہیں کچھ بھی نہیں ہے تین فٹ ہوں تین فٹ ادھر اچھا تین فٹ ادھر تین فٹ ادھر جی تین فٹ اس طرح درمیان والے دونوں گروں کے انٹے پہنکے اچھا ہم نے یہ اس لئے چھوڑ دیا ہے ہماری ادھر مچین لگنی ہے اوپر انٹ اگرہے ہیں سمان چڑھا لے ہیں اچھا اس لئے ہیں چلے کوئی نہیں آخر میں کر لیں انٹے پہنچا لیں آپ اپر اب یہ کر لیں سار بھی ستار بھی ٹھیک ہے باقی بعد تھوڑی در پہلے میں اور ستار بھئی ہم بزار گئے تھے وہاں سے ہم نے وہ جستی چدر کی سمجھنے کے فرما ہوتا ہے مجھے نام نہیں میرے زین میں آرہا تھا فرما ہم بنوا کے لائیں جس سے ایجپشن سٹائل کی لائن لگتی ہے تھوڑا سا آپ کو شاید یہاں سے نظر آرہا ہو مجھے نظر آرہا ہے لیکن کیمری کے آنکھ میں وہ چیزے نظر نہیں آرہی میں کوشش کروں گا کہ یہ والا جو مرا گھر ہے ساتھ والا یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں ذرا تھوڑا سا کام ہو جائے یہ دکھا رہے ہیں یہ والی یہ تو بالکل پاس ہی ہے یہ والی جو لائن ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایجپشن سٹائل ہوتا ہے مصری سٹائل لیکن کسی کو کام کو برا نہیں کہتے لیکن ہم یہ چیز نہیں لگوانا چاہتے یہ بالکل انپپولر ہے اور ذرا بھی نیٹ اینڈ گلین نہیں ہے بس یہ انہوں نے کسی کی خواہشی پوری کیا بہت بیڈ قسم کا کام ہو چاہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بلکل کلیر نہیں ہے میں ستار بھی سے یہ دیمان کی تھی کہ ستار بھی ہمیں جو لائن چاہیے وہ بلکل کلیر چاہیے نیٹ اینڈ کلین ہو اور لائن کی جو لینڈ ہے وہ بلکل سیدھی ہو اور لیول میں ہو اور جو لائن ہو وہ ایک وال ڈیپ ہو یہ چیز میں نے ستار بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے باہر کیونکوں میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیزیں میں نے ستار بھی سے پہلے باتیں کر لی تھی ستار بھی آپ ذرا احتیاط کریں میں نے کہا کہ علی بھی آپ دلکل بے فکر ہو جائیں جو بھی آپ کو کام کر کے دیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ستار بھی اور اس کے علاوہ کچھ آسر بھائی نیچے بیٹھئے کمینڈر زرہ دیکھیں کیمرے کو زرہ موک کر آسر بھائی آسر بھائی آسر بھائی کتنی ڈیپ ہے آپ کی لائن یہ والی پلسٹر سے کتنی ڈیپ ہے یہ آپ کا پلسٹر کتنا گہرا ہے آدھی آنچہ آدھی آنچہ آدھی آنچہ آدھی آنچہ ٹھیک ہے چلے میں وہ اوپر آؤں گا پھر آکے میں دیکھوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے سارو آسر بھائی آدھر آکت کریں آدھر جا کے آدھر جا کے آدھر جا کے آچھا چلے یہ سامنے والے گھر جائیں گے آم کی چھت سے کھڑے ہوگا ہم دیکھیں گے اور دکھائیں گے سارو یہ ٹوٹل کتنی لائنے بنے گی چار آسر چار ہے یہ پانچ پانچ کیا آپ نے میرمنٹ کی ہے ہر کتنے انچز کے بعد ہر چینچ کے بعد ہر چینچ کے بعد یہ پھوٹ کے بعد نیچے بعد سارویس کی کلور کاپی دکھائیں درہ کلور کاپی اپایا کلور کاپی تھلے سڑ دے کلور کاپی ہر دے نہیں وہ اس میں پیک ہے کاغذ میں آچھا پیر سہیے یہ سلیم کے سر کے اوپر آگئی ہے یہ ہمارا گراج کے اوپر جو ہے نا وہ ہمارا روم ہے ڈرائنگ روم ہے ساروی میں رکھل میں گراج کے اوپر یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے اوپر پوری کی پوری یہ لائن ہے یہ بھلی اور انشاءاللہ پورے میرٹ پہ لگے گی ساروی لگوائیں گے انشاءاللہ زیرے نگرانی اور پاس میں بھی کھڑا ہوں باقی اللہ آسانی پیدا کرے گا ساروی ٹھیک ہے آپ کریں کام باقی بات انشاءاللہ سباد میں ہوگی آپ جا رہے ہیں نہیں میں اتنی ہوں ساروی بات انشاءاللہ آپ کو سیچے ڈے کو مل جائے گی سیچے ڈے کو کالی یہ میں نے اتار نہیں ہے پیڈ ہی توڑ دنی مسئلہ آپ کو پیڈ سیڈے کیوں میں نے آپ سے پہلے نہیں بولا تھا باہر والا موسمو کتھی شروع کرنا ہے جب مجھے یہ چیزیں نیکے دیں گے اچھا لڑے تو نائے لڑائی میرے ساتھ بات تو آرام سے میرا دیکھو ایک دن پورا لیبر کا لگے مجھے بہت بلیب ہو رہی ہے کال میں کہتا ہوں یہ فائنل ہو جائے ساروی بہت تو آرام سے گیا گیا لیکن آج اسی اسی ٹون میں کریں گے کتنے بجے تک جب تک مجھے ٹیلے نہیں ملے گی جب تک سورج چاند رہے گا ایسے ٹھیک ہے ساروی انشاءاللہ آپ کو ضرور ٹیلے ملیں گے یہ آپ کی آخری کوئش ہے آخری کوئش ہے یہ والی بھی لانی ہے یہ والی کونسی اور یہ والی اور یہ والی یہ ایک ہی ہے آپ بتا رہے ہیں شاید آپ کو کہہ دیں یہ ایک ہی لے گیا ہے پھر دوسری کی چلیں اللہ بہتر کرے گا ساروی یہ ساتھ ساتھ جو لائن ہے اس کو کلیر کرتے آرہے ہیں یہ آباد میں ہوگی کلیر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر سونی لگے گی کتے نام سالا پا وہ سامنے ٹکر ساپ گئے ساروی جویدیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی